موٹیویشنل مومرز اسے اپنے خالق کو سوکئے وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا نیکسٹ کوٹ ہے تکلیف سے مت دلئیے یہ زندگی کی دوسری چیزوں کی طرح آرزی ہے اس کا مقصد ہمیں سبق سکھانا ہے جو ہی ہم سبق سیکھ جاتے ہیں ساتھ ہی اگلا سبق آ جاتا ہے نیکسٹ کوٹ ہے ان پر اپنا وقت ضائع مت کیجئے جو آپ کو ہر بار جب آپ اپنے کی پوشش کر رہے ہوں کھینج کر گرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگی وہ تب جانتا ہے اداس مت ہوں اللہ کی مدد سختی کے مطابق ہوتی ہے جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی نیتی شفا ہوتی ہے چھوڑیے مت بڑھتے رہیں نیکسٹ کوٹ ہے ہو سکتا ہے دنیا نے آپ کے دل کے لاکھوں ٹپڑے کر دیا ہو لیکن اگر آپ اپنے خالق پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ کے پاس اس کی اصلاح کا طریقہ ہے وہی اسے دوبارہ مکمل بنائے گا نیکسٹ کوٹ ہے اگر آپ اپنے دل میں اعتماد چاہتے ہیں اسے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اپنی پریشانیوں اور استراب خاتمہ چاہتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں ہر چیز کے بارے میں اس پر اعتماد کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بھی واقف ہے جو آپ کہتے نہیں اور دل میں رکھتے ہیں غم اور دکھ جو چھپاتے ہیں کبھی بھی شک مت کیجئے کہ اس کی مدد پہنچنے والی نہیں ہے نیکسٹ کوٹ ہے جب چیزیں آپ کے قابو سے باہر ہونے لگیں اور آپ دکھ سے مقلوب ہوں تو اللہ کا قرب حاصل کیجئے وہ آپ کو عجر دے گا نیکسٹ کوٹ ہے ان بیمار دلوں سے بچ کر رہیے جو ہمیشہ چھوٹی سی بات کیلئے بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں اللہ ایسے دلوں کو سچی توبہ کی طرف رہنمائی فرمائے نیکسٹ کوٹ ہے کیا کبھی آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ دوسروں سے اپنے مسائب کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ زیادہ تر کوئی فرواہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کریں وہ ہمیشہ آپ کے لئے موجود ہے نیکسٹ کوٹ ہے تکلیف ہمیں ہماری بطور انسان حدود اور اللہ تعالیٰ کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے اپنی تکلیف کو صبر اور نماز کے ساتھ پرداشت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا نیکسٹ کوٹ ہے کچھ لوگ سیدھی بات کر ہی نہیں سکتے وہ دوسروں کی تدلیل اور ان کے لئے تنزیہ الفاظ کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں ہوشیہ رہی اللہ تعالیٰ آپ کو بدترین صورتحال سے دوچار کر سکتا ہے نیکسٹ کوٹ ہے جب کبھی آپ اداس اور غمگین ہوں یاد رکھیں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا تکلیف زندگی کے عمل کا حصہ ہے اور حج جد و جہد آپ کو آگے لے جاتے ہیں بڑھتے رہیے نیکسٹ کوٹ ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ناکام دیکھنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہی زندگی کی حقیقت ہے اپنا ضمیر صاف رکھئے اور وہی کچھ کیجئے جو صحیح ہے اور اہنمائی کے لئے دعا کیجئے نیکسٹ کوٹ ہے جب کبھی آپ دعا کریں کوشش کیجئے کہ آپ کا دل دماغ اور آپ پورے کے پورے حاضر ہوں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگئے وہ جانتا ہے وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے باقی کی گوھر نیکسٹ ویدوم انشاءاللہ السلام علیکم ونحبوتا موانا